جیلا جیند کے اچانہ تحصیل کے گاؤں کھاپڑ میں ایک انوسجت جاتی کے دس ورسیے بالک کی بیرے میسے سریعام پیٹائی کرنے کے معاملے میں اور پولیس کاروائی کرنے پر سمست انوسجت جاتی سماج کا بائیس کار کرنے کے معاملے میں آج بیبین سنگٹروں نے لگو سچی والے جیند پر دھرنا دیا اور پردرسن کا ریسپی کو گیا پندیا اور آروپی اکلا پتھوڑ کاروائی کی معاملے کی دیکھیں ایک لکھا اس عمر میں جو اس کی بیجتی ہو یہاں وہ ساری عمر نہیں بلا سکتا وہ بچہ کبھی بھی مانسی گروپ سے اُبھر نہیں سکتا جس کی برپائی کبھی نہیں ہو سکتی بڑے آدمی ہم سارے کے سارے لوگ یہاں پر اس لی آئے ہیں کیونکہ یہاں جیند جلا کے اچانہ اکمنڈل کے انترگد گاؤں میں خاپڑ اور اس خاپڑ گاؤں میں ہمارے بیچ میں وہ ماتا بھی بیٹھتی ہے اس کا چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ آپ لوگوں نے اگر وہ ویڈیو وائرل ہوا تھا وہ ویڈیو دیکھا ہوگا تو اس ویڈیو میں دس پندرہ لوگ جو اچھے کھائے پیئے پریوار والے اس طرح کے لوگ ہیں اور جن میں بجرگ بھی ہیں انہوں میں ساری خوبیاں ہیں لیکن انہوں میں کیول ہمارے سماج کے لیے انسانی اتنام کی چیز نہیں تھی ان لوگوں میں اور انہوں نے اتنے چھوٹے سے بچے کو گاؤں میں چار جگہ لے جا کر لے جا کر الگ الگ جگہ لے جا کر چپل جوتوں تھپڑ مکوں سے بری طرح پیٹا اور پوری آنسوچی جاتی سماج کے بارے میں گالیاں بکی جو گالیاں یہ بکتے ہیں ہم دو پہ تو اس بارے میں ہمارے ساتھی دینش خاپڑ نے ایک F.I.R درج کرائی تھی ویڈیو وائرل ہوئی تھی ویڈیو وائرل کرنے کے بارے میں F.I.R درج کرائی تھی اور اس F.I.R کے درج ہونے کے بعد جو یہ بچہ ہے اس کی ماتہ ہے انہوں نے ایک جانچ دیگاری کے سامنے ڈی ایس پی کے سامنے میں بیان بھی درج کرائیا تھا ان بیانوں میں مکہ طور پر دس لوگوں کے نام نکل کر سامنے آئے تھے لیکن یہ مقدمہ 39 آٹھ کا درج ہوا ہے اور آج آپ دیکھئے کہ 6 تاریخ ہو گئی ہے 8 نو دنوں گئے ہیں اور وہ آروپی کھلیاں گاؤں میں گھوم رہے ہیں آروپی کھلیاں گاؤں میں گھوم رہے ہیں اور گھومی نہیں رہے ہیں ان لوگوں نے ہمارے جو گاؤں میں انو سچی جاتی سمجھ ہے اس کا social boycott کر دیا ہے social boycott کا مطلب ہے کہ گاؤں کا کوئی بھی ویکتی جو گھر انو سچی جاتی سمودائے کا ہے یعنی جو دلیت سمودائے سے نہیں ہے وہ دلیت سمودائے کے ویکتی سے تعلق نہیں رکھے گا کسی بھی طرح کا تو اس سماجی بھائشکار کے انتر کا کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج کے جو گھاریں ان کو دوپ دینا بند کر دیا ہے کریانے کے سمانوالوں نے ان کو کریانے کا سمان دینا بند کر دیا ہے کھیتوں میں گھسنے پر روک لگاتے کے لیے جو مکھے دلیاں ہیں وہاں سے ہمارے سماج کے لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا گیا ہے اور جو ہمارے پشووں کے لیے چندے کے لیے جو ساورجنیک جگہ پر گھاس بغیرہ لگی رکھتی ہے وہ ساری کی ساری بھی انہوں نے پشووں کو چندے سے بنا کر دیا ہے اور سگاتہ اور اس چیز کا گاؤں کے مندر میں کوئی بابا ہے اس سے منابھی گرائی گئی ہے اناؤنسمنٹ گرائی گیا ہے اس ماملے پر اور اس طرح کا محول بنا رکھا انہوں نے جو گاؤں کے شرارتی ہی ہوا ہیں ان لوگوں نے باقا جا ایک گروہ بنا رکھا ہتھیاری سے ٹھیک رکھے ہیں وہاں پر لانٹھی ڈھنڈے آپ لوگوں کو ملسپور کانڈ یاد ہوگا نا ملسپور کانڈ میں جب اس نے چچی جانتی کی بستی پر حملہ ہوا تھا تو ٹرالیوں میں پتھر ہٹوں کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے دوسری ٹرالیوں میں بیجل کے پٹرول کے ٹرم رکھے ہوئے تھے سب کے آتوں میں ادیار تھے گھنڈاسی لاتھی ڈھنڈے جیڑی اس طرح کے اہتیار تو یہاں بھی اس طرح کی پرپریشن چل رہی ہے اس گاؤں میں بھی تو ان لوگوں نے اتنی دہشت فیلائی ہوئی ہے کہ ہمارے گاؤں کے جو بارہ پریوار ہیں بارہ پریوار گاؤں سے پلائن کرنے کے لئے بجبور ہو گئے ہیں انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا ہے جس میں سے شکایت کرتا جو ہمارے دینش خفل بھائی ہے انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا ہے وہ ماتا جی بیٹھتی ہے جو بچے کی ماں ہے اس کے پورے پریوار نے اس کا فادر بھی یہاں پہ ہے انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا ہے اور جو ہی سنگرس میں مارے ساتھ بھی ہیں جو یہاں ہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھائی ہے نریش ہے جتنے بھی پانچھے مارے ساتھ بھی ہیں سب کو وہاں پر گاؤں چھوڑنے کے لئے مجبور ہونا پڑا ہے اور ان لوگوں کے جو گھر ہے وہاں پر وہ گھر لاواری حالت میں ان میں سمان ہے ہر طرح کا سمان ہے کنتی سمان بھی ہے رو جانا جو جرورتوں کا سمان بھی ہے وہ سارا کا سارا اس طرح لاواری حالت میں پڑا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات سمان کے علاوہ وہاں پر ہمارے دو سو ڈائیسو گھر ہیں جو جو خطرے کے ریڈار پر ہیں جل کے ساتھ کبھی بھی گھٹنا ہو سکتی ہے یہ اس طرح کے وہاں پر حالات بڑے ہوئے ہیں تو حالات بہت ناجک ہیں لیکن ہر جگہ گھنپسیر کروئی بات آتی ہے کل ہمارے ابھی ساتھی بول رہے تھے سنیل کھول پوریا جی تین تاریخ کو تین تاریخ کی راگ کو تھانا بھوانی ہینا چلا بھوانی کے انڈر میں ہے وہاں پر ہمارے سماج کے ایک بچے کو 20-21 سال کا بچہ تھا اس کو وہاں پر پولیس والوں نے اتنا ٹورچر کیا اس کے جو ڈیڈ بوڈی جنہوں نے دیکھی اس کے بھائی نے دیکھی اس نے ہم کو بتایا کہ اس کا کرنٹ لگا کے جلایا ہوا ہے سکرٹیں اس کے شریع پر بھجائی ہوئی ہیں اس کو پٹوں سے اتنی بری طرح پیٹا ہوا تھا کہ وہ ساری بوڈی اس کی نیلی تھی اس کو اتنی بری طرح سے گسیٹا ہوا تھا کہ اس کو گھٹنوں کی ہٹیاں نظر آرہی تھی تو کیول اس بچے کے ساتھ اس لئے ٹورچر کیا گیا کیونکہ وہ ہوا 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 سنوچی جاتی سماس سے اور یہ ایک اٹھنا نہیں ہے یہ خاپڑ کی اٹھنا آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد میں نے بیوانی کی بیوانی کھیڑا کی اٹھنا بتایا ہمارے ساتھ ہی سنیل گولپوریا کے نیترتب میں جواردست درنا پردرشن ڈیٹ بونی رکھے کیا گیا اور سنیل گولپوریا جی کے نیترتب میں ہم سبھی ساتھ ہیوں نے وہاں پر جو ایچتچو ہے تھا اور وہ جو مہیلہ پولیس اندھگاری ہے جس نے ٹوٹٹٹ کیا تھا سدیش دیوی اور ان ملا کے ساتھ پولیس کرنی تھے ان کے قلاب مرڈر اور اسی ایسٹی ایک پر پرچہ درج کر رہا ہے اور اس کی جوڈیشن انکواری بھی کر رہی ہے وہ ساری کے ساتھ یہ لوگوں ہیں اس سے پچھے جلے جائیں تو بہوان گام کا اپنے معاملہ دیکھاؤ گا ایک بیران سی خالی سی ہی آوارہ سی جگہ ہے جہاں پر سارے کے سارے لوگ اس کو اب تشاب کرنے میں یوز کرتے تھے بیکار کے کاموں میں یوز کرتے تھے اس جگہ کو ہم لوگوں نے صاف کیا صاف کرنے کے بعد وہاں پہ بابا صاحب کی پرتی ماں پہ ہم لوگوں نے ستھابیت کرنے کا گام کیا اس بات کو اس گام کے لوگوں نے اچھت کا سوال بنا دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پرتی ماں کو یہاں سے اٹھائیں گے لیکن ہم لوگوں نے وہاں پہ اندولن کیا پورے اریانہ کے آجاروں لوگ وہاں پہ ہی کٹھا ہوئے اور ہم لوگوں نے اس کے بعد ٹوہانہ میں مکہ منتری کے اپ مکہ منتری کے وہاں کے ایس پی ڈی سی کے وہاں کے لوکل ایمیلے کے وہاں پہ کتلے بھکے اور پرشاہشن کو گھٹنوں پہ لے کے آئے آج وہ پرتی ماں بڑی شان سے وہاں پر ستھاپیتا ہے اور جنہوں نے اس پرتی ماں کا اوپر پتر خیق نہیں کوشش کی تھی ان کے گلاب مقدمیں بھی درج ہوئے اور اسی طرح آپ کو پیچھے لیتا جاؤں گا گھٹاوں کی سمکھیا کبھنی ہوگی آپ کے بیچ میں باٹلا کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں بچھلے چار سال سے سماجی بھائشکار دے رہے ہیں انہوں نے لائیو دیکھا ہے کہ سماجی بھائشکار کس طرح کا ہوتا ہے گاؤں میں رہ کے گاؤں والوں کے جو سماجی بھائشکار کرنے والے ہیں ان کے خلاف لڑائی لڑی ہے اور جن پولیس والوں نے ان بھائشکار کرنے والوں کی مدد کی تھی ان پولیس والوں کی بردیوں کے پٹن گھول دیا ہے وہ باہر نکال نہیں باقی ہے بس تو سندیش صاف ہے کہ کنٹینیو لڑائی لڑتے رہو گے صاف مند سے آپ لڑائی لڑو گے تو اس کا ریزرٹ چاہت بڑی دیر سے آئے لیکن آئے گا جڑوں اور یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں ہم لوگ یہاں پر ہی کٹھا ہوئے ہیں وہ جو بچہ ہے اس کی ماں ہے ہمارے ساتھی دینج کا پڑھا ان کے جو ساتھی اپر موجود ہے سارے کے سارے اور گاؤں میں جتنا بھی ہمارا سماج موجود ہے سب کو نیا جلانے کے لئے کٹھا ہوئے ہیں اور نیا جلانے کے ہی اٹھے ہی ہم یہاں سے پولیس پرشاہ سنہا ہوس میں آؤ خطبر سرکار مرتبط ایسی ایسی ویراتی سرکار مرتبط نہیں درہی گھرکی سے نہیں درہی گھرکی سے پولیس پرداتل مرتبط مرتبط جو کوپ کے دوسرے وہ گھرپتار کرو مرتبط مرتبط سوچن پرداتل مرتبط مرتبط جو اندکار دیسی مرتبط مرتبط جو اندکار دیسی مرتبط مرتبط Property یا اندکار دیسی مرتبط جو اندکار دیسی مرتبط 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 جو اندکار دیسی مرتبط جو اندکار دیسی استعادشد مرتبط کچھ مرتبط مرتبط موسیقی 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 جیرے ہیں ابھی چار تاریخ کو گاؤں کے مندر سے stratégی کیا گیا کہ دلید سمازی کی گاؤں کے اندر سماجی بحی shake мир کر رہے ہیں ان کو خیتوں میں ب rapper میں کھیت میں نہیں جائے پائیں گے ان کو خیتوں میں نہیں جائے گی دو دی ہے جو ہمارے سمازی ہیں جو جسمی علی کے جو دی ہے وہ دلید سمازی کے لوگوں کو دو دی نہیں دیں گے کریانہ کے جو ان کے دکاندار ہے وہ ان کو سمان نہیں دیں گے اور جو ان کے دота ص Smash جو ڈاکٹر ہیں گاؤں کے اندر وہ ڈوکٹر ان کو دعائیاں یا بغیرہ انجیکشن بغیرہ نہیں لگائیں گے تو اس طرح کا یہ جو بیان جاری کیا گیا یہ مندر میں جو جاری ہے اس کے مادیم سے کل چیار تاریخ کو یہ بیان جاری کیا گیا اور اس کے بعد تو ہمارے لوگ ہیں اندر بہت زیادہ خوپ ہے اور اس کے بعد ہی جو انہیں لوگ ہیں وہ ڈر کے مارے ہمارے ساتھ نہیں آئے لیکن ڈر کے مارے وہ اپنے اپنے رسداریوں میں جا کر کہ اپنے پسوں کو اپنے بچوں کے لے کر وہاں پہ جا کر سیٹ ہوگے ٹوٹل بارہ پریوار گاؤں سے پلائن کر چکے ہیں اور آپ آج کس پہ ملے کیا آپ کو آس واسن ملا گیا ہے دیکھئے ہمارا جو آج کا جو یہ درنا تھا ہمارا جو روز پردرسن تھا ہماری یہ مانگ تھی کہ اس پی صاحب سے کہ جو ٹوٹل اس کیس کے اندر جو دس اروپی ہیں وہ سب کی گرفتاری جلد ہے جلدی ہو گرفتاری ہو اور جلل لوگوں نے گاؤں سے پلائن کیا ہے خاص کر کہ ہم لوگ جو چیار سپیڈٹ پریوار کی ساتھ میں ہم چیار سدیشیں جو کھڑے ہیں ہماری سرکسہ کی مانگ تھی پیڈٹ پریوار کی سرکسہ کی مانگ تھی اور جو گاؤں میں ہمارے گھر اب وہاں پہ کوئی ہمارا پریوار کا سدیشیں نہیں ہیں وہ بلکل بے وارثہ ہیں تو ان گھروں کی سرکسہ کی جائے ہمارا جو سارا سمانوں گھروں میں ہیں ان گھروں کی سرکسہ کی جائے ہمارے سمان کی سرکسہ کی جائے اور گاؤں میں جو لوگوں نے منوادی کروا کے اعلان کیا ہے جو بندی لگائی ہے سماجک بحیثکار کیا ہے خود ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب جا کے موکے کا موائنہ کریں کہ یہ ہم لوگ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ جا سے یہ آدھیکاری گاؤں میں جائیں گے ان کو سچائی کا پتہ چل جائے گا کہ سب کے گھروں میں تالے لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے گھر سے پلائن کیا ہے تو اب ہم ہمارا جو مقصد تھا کہ پہلے گرفتاریاں ہو اور اس کے بعد ہمارے ہماری سرکسہ کی جو ماری مانگتی ہمارے کو سرکسہ دی جائے پرسنل گندر ہمیں دی جائیں کیونکہ گاؤں میں ایسے جو ان کی کاشٹ کے جو یوہ بچے ہیں وہ سوشل میڈیا کے مادیم سے اناب سناب سوشل میڈیا بھی لکھ رہے ہیں سٹیٹس ڈال رہے ہیں ترہ ترہ کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور ایسا محول ان لوگوں نے گاؤں میں بنا دیا کہ ہماری مجبوری مجبوری بھی بڑھ گئی کہ کل گھٹنا کے گیار میں دین ہم نے گاؤں کو چھوڑنا پڑے کیا نام آپ کا میں دینیس خاپڑ میں کمپلین انٹو اس کیس کے اندر سب ساگر پی کے بچے کو جات سمدائی کے لوگوں نے بھیڑ بنا کر چوری کے ہلجام میں اسے گاؤں خاپڑ میں جگہ جگہ لے جات اور اسے بہت بری طرح پیٹا گیا اس کو پانی نہیں دیا گیا اس کے چلانے پر اس کی ماں کو نہیں بلائے گیا دینش خاپڑ نے اس بارے ہیں کی تیجیو درج کرانی پہٹھ کو رگاں سے تلواؤں رہے ہیں اسے گھٹری کے بارے میں تھا آپ نے گاؤں میں پڑیا اور ان لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا کہ یاد مقسن� shading روی ہم بتل کرنے پراہ کیا ترینے اٹھ xu defر کریں ouais معافہ ہم بتni ترین کو بتائیںêts سب سے پہلے ان لوگوں نے ان کا جاؤں کے مندر سے anouncement درہیا ہے ان ک constraints کے بعد ان کا social boycot کر دیا ہے social boycot tiverン کو دودھ دینا بند کر دیا گیا ان کا کھیتو میں جاننہی بند کر دیا گیا ان کا من قلیوں میں گزروانہ جن کو نا معافی کر دیا گیا اور کریانے کے سمان کی اور جو نائی کی دوکانان ہے وہ ساری کی ساری Social Boycot كلいた دن لوگوں کا کر دیا گیا اور گاؤں میں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئی کہ اس کے پاس گنڈے گاؤں کے جاتی وادی گنڈے تھے اس کے گھر پہ پہنچے اور اس کو دمکی دی کہ کورے کاؤں جو پہ سائن کرنے تو تیرے کو جان سنگ مار لے گی کسی طرح وہ سیچویشن ہینڈل کی اور گاؤں کے لوگوں میں اتنا کوئی مل گیا گاؤں کے بارہ پریوار وہاں سے پلائن کر چکے ہیں جس میں دینش کا پڑھا اور وہ بچہ اور اس کی ماں بھی ہے تو یہ سی جے اے سی ایسٹی پلائن کرنا ایک سی ایسٹی ایکpt میں اپنے سپیسیفک اوفینس ہے اور سوشل بوئی کوٹ کرنا یہ اپنے آپ میں سپیسیفک اوفینس ہے اور کسی مقدمے میں آلریڈی رجیسٹرڈ اسیسٹی کے مقدمے میں تھریٹ کرنا یہ اپنے اپنے ایک افنس ہے سارا سارا تو اس معاملے میں سیریوس افنس ہے ایس پی صاحب سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کی جانت آئی پی ایس ادھیکاری سے کرائیں گے کل نروانہ میں نئے ای پی ایس جوئن کر رہے ہیں کلدیب کمار وہ جوئن کریں گے ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب دولوں گاؤں کا دورہ کریں گے اور جو جو اس معاملے میں کمپنشیشن ہے وہ کمپنشیشن دنوں میں دو چار دنوں میں ان پریبار کو مل جائے گا سرکشا کے لیے گاؤں میں ان کے گھروں کے پاس ہمیشہ پی سی آر تیار کھڑی ملے گی اور بھی ماری کچھ مانگی تھی وہ ساری کے ساری ایس پی صاحب نے ماننے